اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرش کرو اللہ کے راستے وہ خرش کرنے سیکھ لوئے طالبہ آپ کیا خرش کریں گے اپنا اخلاص اپنی جوانی اپنی زہر اللہ کے لئے قشق یہ طالب سخی ہوتا ہے الحمدللہ اللہ ان کو فضاء اور ہوا سے دیتا ہے دعنا پسخ والی اراغلی اس لئے طلبہ سخی ہوتے ہیں علماء اکرام سخی ہیں لیکن ان کے پاس فراوانی نہیں ہے خرش کرنا سیکھ لو اللہ کے دین پر درس تعلیم سبق یہ تمام کا تمام فی سبیل اللہ ہے اللہ کے دین کے راستے ہیں بلخ کا بادشاہ رعایہ پر ناراض ہو گیا اور سخ ناراض ہوا اور ان کو کہا اتنا حرجانہ دو گے ورنہ سر کلم کر زمدہ دو گا ایسا ناراض ہو گا امیر البلہ بلخیوں پر ناراض ہوا اور ان کے اوپر ایک ہرجانہ ٹیکس رکھا بلخ کے لوگوں نے سوچا کہ ہم دس سال میں بھی اس کو ادانی کر سکے ان کو پتہ چل گیا اہا ان کو پتہ چل گیا کہ ایک خاتون ہے حراب کے اندر بہت سخی جو بھی مختاق جاتا ہے خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا یہ وقت بلخیوں کا حراب کی اس بی بی کے پاس چلا گیا اور ان کو کہا کہ بی بی ہم بہت تکلیف میں ہیں ہمارا امیر ہم پر ناراض ہے اور جو ہرجانہ مقرر کیا ہم دس سال میں نہیں جے سکے اس نے کہا کوئی فکر کی بات ہے اس نے اپنے بخص سے ایک چادر نکالی اور وہ چادر ان کو پیش دی اور کہہ اس چادر کو بیچو اتنا سرمایہ مل جائے گا کہ امیر کو ادا ہو جائے کیا چادر تھی کیا شان تھی یہ لوگ چادر لے کے آئے اور امیر بلخ کو آکے کہا کہ ہم آپ کے جرمانے سے بہت تنگ تھے ہم نے حراب کی سخی عورت سے درخواست کی اس نے یہ چادر دی ہے یہ بڑی مینگی ہے اگر آپ اس جرمانے میں رکھ لے تو اچھا ہے بادشاہ نے یہ چادر دیکھی اس کا دل بڑا ہے اور اس نے کہا اوہ ایک عورت ہو کر کہ اتنی سخی کہ پوری قوم کو بادشاہ خیل چھڑا رہی ہے میں کیوں سخی نہیں ہوں اب میں نے ماف کر دیا میں نہیں لے گا اور چادر واپس میں چادر بھی نہیں لوں گا میں نے تم لوگوں کو ماف کر دیا لوگ کتنے دیانتدار تھے چادر لے کر واپس آئے اور بی بی کو کہا کہ بی بی امیرِ بلخ نے ہم کو ماف کر دیا اور آپ اپنی چادر لے لیں بی بی نے کہا اس چادر کو میں نے اس وقت تک رکھا تھا جب میری آنکھوں کے علاوہ کوئی اور نظر اس پر نہیں پڑی تھی اب یہ اجنبیوں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے اجنبیوں کی آنکھوں میں آ چکی ہے اب میں اس چادر کو گھر میں نہیں آنے دوں گی آپ اسے بیجھے اور مسجدیں اور مدرس سے بنائیں افغانستان میں قدیم بڑی بڑی مساجد اور مدارس سب اسی سے بنی موردخین لکھتے ہیں اس وقت چار ہزار مساجد اور مدارس اور مسافرخانے اس خلقے سے تیار ہو گئے اور یہ واقعہ رحلہ کے ابن بطوتہ میں ابن بطوتہ نے بیرات اور بلخ کے سفر میں لکھتا ہے اور حق یسور اللہ، اللہ، اللہ اکبر اللہ، اللہ، اللہ اکبر لا اکبر لا اکبر لا اکبر لا اکبر لا اکبر اپنیم لہ